اور وہیں دنیا بھر میں اومیکرون کا سنکرون لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے اور اس بیچ کوریا کے ویڈیانکوں نے اومیکرون ٹیسٹنگ کے لیے ایک نئی تقنیق وقصد کی ہے جو اس ویڈینٹ کا کافی تیزی سے پتہ لگا سکتی ہے اور ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مولیکولیر ڈیاغنوزیس ٹیسٹ کے ذریعے محض بیس منٹ میں اومیکرون ویڈینٹ کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اور ابھی اومیکرون کا پتہ لگانے میں کافی وقت لگتا ہے اور مولیکولیر ڈیاغنوزیس ٹیسٹ ٹیسٹنگ کے آنے کے بعد اس ویڈینٹ کے مریضوں کا آسانی سے پتہ لگایا جا سکے گا اور کوریا ایک شود کرتا نے آنوک نیدان تکنیک وکشت کی ہے جو اومیکرون ویرینٹ کا کافی کم وقت میں پتہ لگا سکتا ہے اور وہیں بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ پردیوگی کی وکاس ورطمان میں پورا ہو چکا ہے اور وہیں دستاری کو گھوشنا کی ہے کہ کیمیکل انجینئر ویبا کے پروفیسر لی جنگ وک نے نتویت میں ایک شود ڈل نے نئی تکنیک وکشت کی جو کیول بیس سے تیس منٹ میں اومیکرون ویرینٹ کا پتہ لگا سکتی ہے اور اس کے پرینام کو اونلائن پرکاسد بھی کرے گا اومیکرون ویرینٹ کوویڈ نائنٹین کا ایک پرکار ہے جس میں سپائک میں چھبیس سے باتیس مٹیشن ہوتا ہے اور جس کا اپیوگ کوویڈ نائنٹین واریس دوارہ کوشکاؤں کو سنکھنیت کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور بیگیانکوں کے مطابق یہ ٹیسٹ نیوکلی رائٹ ادھار پر مٹیشن کو الگ کر سکتی لگانا مشکل ہے اتر پردیش ویدان سوا کے اپادیکش نیتین اگروال نے رویوار کو ماتھورا کا مددہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ بھارتے جنتہ پارٹی دو لڑائیاں جیت چکے اور تیسری بھی جیتے گی اگروال کے ہر دوئی نے پربود ورک سمیلن میں کہا کہ اویدیا کی پانچ سو سال کی لڑائی بی جے پی نے جیتی اور کاشی کو وشف پتل پر پہنچایا اور اب ماتھورا کا وکاس بھی بی جے پی سرکار کرے گی اور ہم نے دو لڑائیاں جیتی ہیں اور اب تیسری لڑائی بھی جیتیں گے بی جے پی ماتھورا کا اتحاسک وکاس کر کے اسے وشف کے پتل پر لائے گی اور انہوں نے کہا کہ اویدیا کی پانچ سو سال کی لڑائی بی جے پی نے جیتی اور بھوے مندر کا نرمان ہو رہا ہے اور کاشی کو بھی وشف پتل پر پہنچایا گیا اور ماتھورا تھاکور جی کی جھگا ہے اور بی جے پی کی سرکار ماتھورا کا وکاس مندروں کا وکاس نہیں کرے گی تو پھر کون کرے گا اور وہیں کانگریس آلہ کمان نے نفجو سنگھ صدیو کو ادکتر مانگ کو سوکار کر کے پنجاب ایک آئے میں چھڑے گھامستان کو شان کر دیا لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی صدیو کی طاقت بھی کم کر دی گئی دراصل خود صدیو کے بیانوں سے ہی اٹکلے لگائی جا رہی ہیں کہ کانگریس آلہ کمان نے ان کے پر کتر دیے ہیں اور شنیوار کو بابا باکالا میں ایک ریلی کو سمبودیت کرتے ہوئے صدیو نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ ایک شکتی ہین ادیقش ہے اور صدیو نے پنجاب سرکار پر ایک باب پھر سے نسانس آتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں صرف ادیقش ہوں اور میں مہا سچیو تک کی نکتی نہیں کر پا رہا ہوں اور صدیو کا یہ بیان کانگریس آئی کمان کی طرف سے بائیس جلا سنیوار جکو کی اس سوچی کو خارج کرنے کے لئے بعد آئی ہے جسے پنجاب ادیقش نے ہی تیار کیا تھا اور اس سوچی میں صدیو نے ان نیتاؤں کے نام ہٹا دیئے تھے جنہیں پور پنجاب کانگریس آدیق سنیل جاکھن نے نکت کیا تھا اور الگ الگ بیدان سوا چناف سمیٹیوں میں صدیو نے اور صدیو کی اندیکھی کے بعد پارٹی آلہ کمان نے بائیس جلا سنیوار جکو کی سوچی جاری کیا اور وہیں آپ کو بتا دے کہ جلا سنیوار جکو کی صدیو سے سلالی بینا ہی نکتیاں کی گئی تھی اور پنجاب کانگریس پر بھاری حریش شہدی نے بیتے منگلوار کو ہی جلا سنیوار جکو کی سوچی جاری کرتے ہوئے انہیں تدکال پرواب سے کام میں جھٹنے کو کہا تھا اور ان سنیوار جکو کو پارٹی کے ورشنیتاؤں اور بدھائکوں کے ساتھ بھی تالمیل ملاتے ہوئے کام کرنے کو کہا گیا اور وہیں آپ کو بتا دے کہ صدیو نے جس طریقے سے سنیل جاکڑ کی اور سے نکت کیے گئے جلا دیکشو کو ہٹایا تھا اس سے جاکڑ ناکھوش تھے اور انہوں نے یہ مددہ راہل گاندی کے سامنے بھی اٹھایا تھا اور خبروں کی معنی تو جاکڑ نے راہل گاندی کو سوچیت کیا تھا کہ صدیو کے منمانے فیصلے سے پارٹی نتاؤں کی بیچ نراز گیا اور اس بیچ پنجاب کانگریس کی کلاب فیلال اور بڑھتی ہوئی دکھائے دے رہی ہے ویدان سوہ چنابوں سے پہلے سلطانپور لوڑی اور کادیاں سیٹ پر امیدوار کو لے کر پہلے ہی الگ الگ دھڑے بٹ گئے ہیں اور نفجو سنگھ سیدو نے شنیوار کو سلطانپور لوڑی سیٹ پر ودایق نفتے سنگھ چیما کی امیدواری کا سمرتن کیا جبکہ اس سیٹ سے کیبنیٹ منتری اور پور سیم کیپٹن امرندر سنگھ کے قریبی مانی جانے والے رانا گرجید سنگھ چناب لڑنا چاہتے ہیں نفجو سنگھ سیدو نے کادیاں سیٹ پر بھی ودایق فاتح جنگ بازوہ کی امیدواری کا سمرتن کیا ہے جبکہ یہاں سے پور پنجاب کانگریس پرمک پرتاب سنگھ بازوہ چناب لڑنا چاہتے ہیں اسی کے ساتھ اس بولیٹن میں اتنا ہی ایسے ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کلاب بنے